سترہ ملک صبح دوپیر شام پاکستان کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے تھے لیکن ایک بھرم کی فصیل تھی سامنے اس وقت اینکر عمران ریاض خان خطرے میں ہے ان کی جان خطرے میں ہے اور اس وقت وہ لا پتہ ہیں ایک عمران خان چھوڑا لیا ہے لیکن دوسرا عمران خان چھوڑانا ہے ادارے کے اندر بغاوت الجا کے اور پاکستان کو تالبان سے ٹک اوبر کرا دینا تھا جس کے بعد ایران سے جنگ لڑی جانی تھی تو میں عالمی فارمولا آپ کو بتا چکا پاکستان کے بیچ میں رہ کے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جس نہ کرا ہے کہ کوئی رینٹ کے اوپر کوئی کسی جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں بڑے مختاجی کے ساتھ رہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے حملے آبر جلاو گھراؤ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب فاجہ پاکستان حکومت پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گی یہ آپ نے کینٹر میں دیکھا ہوگا مطلب وہاں کی لوگ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں اور ہم جو لوگ ہیں وہ کیٹے میں کوڑے ہیں پاکستان میں تباہ کن مہنگائی ہے اور حکومت کو اگلے تین مہینوں میں مائی جون جولائی میں اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے نو ہزار چار سو ارب نو ہزار چار سو ارب روپے درکار ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا معاشی حالات بہت خراب ہیں میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے ایک بدترین ٹریک ڈاؤن جاری ہے اور اب اور یہ مقبول جان صاحب کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں عمران ریاض خان کو سامنے پیشنی کر رہے ہیں سیا یہ ہو مساد ہو راہ ہو ان کے بلکل گلے کے اوپر موجود ہوتے ہیں جہاں پاکستان کے خلاف کوئی چیز آتی ہے ہم ایکسی ویٹ ہو جاتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی انارکی میں آپ بہت چکے ہیں پاکستان تو اس ویڈیو میں سپیشل ہی دیکھئے گا کہ پاکستان کا عوامنا اور پاکستانی آدم آرمی سپیشل ہی پاکستانی جو کا جو سٹیبیشمنٹ ہے ان کو تھرٹرین کرنا سٹارٹ کر جیا انہوں نے یہ بولنا سٹارٹ کر جیا مان لیجیہ آپ امران خان کو گریبتار کریں گے یا امران خان کے اوپر کیس دانے کی کوشش کریں گے جو ابھی تک لگ رہا ہے کہ امران خان کے اوپر جو آرمی آفیسر ایکٹ یا آرمی آفیسر سکریٹ ایکٹ اس کے تحت ان کے اوپر کیس چلایا جائے گا اور وہ جو کیس چلے گا وہ آرمی کورٹ میں چلے گا ابھی تک تو جو کیس چلے گا تھا وہ سیویلین کورٹ میں جا رہا ہے یا سپریم کورٹ میں چلے گا تھا اب وہ یا ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بجائے سے امران خان نے کیا کیا ہے کہ جو اوپر سٹیبیشن آف پاکستانی ہے تو ان لوگوں کو بول دیا امران خان کو ارسٹ کریں گے پہلے ہوتا تھا کورا کنٹری میں آگ لگا تھا یہ پہلے دو تین تین کار یہ چل رہا تھا اس کے بااد ابھی رسیل یہ آیا کہ امران خان تو یہ جو کپک ہے مطلب کھائیوار پکتم کھا اور ادھر سے بالچوستان یہ کٹری آلگ ہو جائے گا اور امران خان اپنے آپ کو شیخ مجیبر راہمان اور نینسل منڈیلا ان لوگوں سے مطلب کمپیار پرنا یہی لوگ ہوتا ہے کہ مطلب کھائیوار پکستان جو کومن پیپل ہیں ان کو چھوڑا بچا جاتا ایسے چھوڑا بیس ایکشلی جو جو لیڈر ایک دم فال پہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو پوشش کرتا ہے کہ ایسے کرنے ادھر ویس آپ دیکھئے اگر انسل منڈلا ہو دونو ہی تینریزم کے خلافتا لیکن آپ پاکستان امران خان کو جگے وہ تینریزم کو سپورٹ کرتا تھا وہی تو ہے کہ وہ جو تی ٹی پی تیر تھا اس ٹائم پہ بہت سرا جو تی ٹی پی کا آرمی تھا یا پھوٹ سوڑ گر تھا ان لوگوں کو چھوڑا دیا تھا اب وہی تی ٹی پی یہ پاکستانی کومن سیٹیزن بن کے جتنا بھی سٹی بیٹ گوٹر سے یا مالنے جی ایچ کی رال پینڈگ یا آرمی کا کچھ سٹی بیٹ ان لوگ کو ٹارگیٹ ان لوگ کو وہ یا influence کس نے کیا تھا زیادہ وہ عمران خان نے کیا تھا اس کے بعد وہاں پہ یہ لاغ رہا ہے کہ پاکستان زندہ بھار نہیں پاکستان سے زندہ بھار آپ پھر سے سنیئے پاکستان سے زندہ بھار نہیں پاکستان سے زندہ بھار یہ نعرہ وہاں پہ لگ رہا ہے اور جیسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ عمران خان جب ان کو ریلیس کر دیا گیا تھا اس کے بعد ان لوگ نے پاکستان کے اور یہ فیل کی ہوا اس طرف آپ پہ فیل بھی ہوا ہے موقع ہو گئے یہ عالمی جنگ موقع ہوئی ہے پاکستان میں یہ عالمی جنگ کے آغاز کا دن تھا پاکستان میں اور اس کے لیے تائیونی ہی کیا گیا تھا کہ اس کی گرفتاری اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام جلسوں میں گزشتہ تین سال سے اردگان دکھایا جا رہا تھا ترکی کے اندر عوام کیا ریکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں واج کی گاڑیوں پہ اور واج میں حملے کیے جاتے تھے اس کو تین سال کا جو مائن میک اپ کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو نو تاریخ کو سامنے آیا جس کا مائن میک اپ کیا گیا عوام میں جلسوں میں بار 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 مائن سیٹ بنایا گیا اس کا مصدی دی کہ پلان تھا پلان تھا عالمی طاقتوں نے پلان کر رکھا تھا اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی اس کی گرفتاری جو اس یہ بار بار کہتا تھا ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے در حقیقت اس کے اندر عوام بھی تھی لیکن ساڑھ فیصد طالبان دہشتگر بھی موجود تھے جس کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑا تھا جو میں چھک چھک کے مرتا رہا یہ سن سن کے مزے لیتے رہے تو سن کے پھر یہی ہوتا ہے آرٹیکل 245 تم نے دو سوبوں میں لگا لیا آپ تو کہنید نہیں لگے گا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں لگا کے دکھاؤں گا تو باقی دو سوبوں میں بھی رگاوا ہے میں ادارے سے درخواست کرتا ہوں ادھر بھی لگائیں ادھر بھی روز کی زندگی حرام اور جینا حرام ہوا ہے روز کی لوٹ مار مچھیوی ہے بیڑا غرق ہوا ہے یہاں پر ہمیں برابری کا سلوک کریں ہمارے ساتھ ہم بھی پاکستانی ہیں ہم آپ کے وفادار لوگ ہیں نمبر دو سیکڑوں لاشتی کراچی میں ہزاروں لاشتی دیکھیں لاہور بند ہو جائے اسلام آباد بند ہو جائے تو آلو مولی گاجر پیاز چاول گندوں میں ان کی قیمتوں پر فرق پڑ سکتا ہے اگر کراچی بند ہو جاتا جو عالمی اداروں کی کیلکولیشن تھی ہمارے نزدیک جو ہم تک مہنچی کہ یہ ہزاروں لاشتی ہیں جس کا سبب ادارہ تھا کراچی میں یہ لازمی اٹھیں گے اس کے اندر اور یہ کراچی کو پھوک ڈالیں گے لیکن بانی آنے پاکستان کی اولادوں نے بلکل وہ ان کا رویہ راہ جو پاکستان کے لئے ڈیزارف کرتا ہے جو ان کے بزرگوں کی قربانی ہم نے بنایا ہے مولک ہم نے میری بات سنیں آپ غور سے مقصد کیا ہے کیوں ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ آرمی چیف نے آنے کے بعد دھائی مہینے بعد اپنے پوسٹ انبالنے کے پاکستان کھلور کرنے کا فیصلہ کیا کھولنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے فورن انویسٹرز نے عزت کی آمدنی کے ساتھ پاکستان کا روک کرنا شروع کیا ٹھیک ہے باون عرب ڈالر کو جب وہ کامیابی سے سر کر گیا اور چار سو سنتیس عرب ڈالر کو وہ چیز کر رہے تھے ہر صورت ان کو روکنا تھا ان کے اس عمل کو برباد کرنا تھا یہ صحیح وقت چنا گیا اس کے لیے لازم تھا کہ ان کو متنازع بنایا جاتا اس عمل کو روکا جاتا پاکستان کو خود کفالت کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے سے روکنے کے لیے لازم تھا کہ آرمی چیف کو متنازع بنا کے ادارے کے اندر بغاوط الجا کے اور پاکستان کو تالبان سے ٹیک آور کرا دینا تھا جس کے بعد ایران سے جن لڑی جانی تھی تو میں عالمی فارمولا آپ کو بتا چکا یہ بھی بتا چکا اس لن میں تین لوگوں کی قربانیاں ہوں گی شدید پہلا فوج نمبر دو شیعہ نمبر تین ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے آپ غور کریں پاڑا چنار میں سات اساززہ کے سر کاٹ دیئے زبادر دیا اور یہ بے غیرت سیاستدان جو اپنے اقتدار کے لیے دھرنے اور ریلیاں لے کے نکلے میں ان میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ جا کے ماہ تازیت کرتے ہیں یہ حکمران ہیں زمدہار ہیں اور پاڑا چنار والوں تم بھی سنو یہ آتے ہیں نا تو تم ان کو کندوں پہ لے کے گھومتی ہو تو یہ تمہارے پہ کیوں آئیں گے تازیت کرنا کچھ تم بھی غیرت پکڑو نا ایسا نہیں کرو نا اب تم ان پہ اعتبار کرو جو تمہاری حفاظت کے لیے ہوا کھڑے ہیں آج بھی آ کر جو لڑنا ہے تالبان سے جو سیسا پلائی دیوار بن کے کڑے ہیں اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پاکستانیوں یہ یاد رکھنا غیرت بھی محفوظ نہیں رہیں گی تمہارے سامنے تمہارے اپنے کندوں پہ ڈال کے لے جائیں گے یہ حقیقت بات ہے کہ ہم نے ہر چیز کو آرنی چیز کو میں ایک بار پھر تمام شہدہ پاکستان کے وارسین کی طرف سے یہ گارنٹی دیتا ہوں تن مندھن سے ساکھ ہیں لیکن یہاں پہ تین غلطیاں ہو رہی ہیں اچھا وہ کیا ہیں اور کون کر رہے ہیں پہلے تو ہی بتائیں کون کر رہے ہیں والدین بس جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں میں تو بتا دیتا ہوں وہ خود دیکھ لیں کون کر رہے ہیں پہلی چیز کہ دجال کا قانون چل رہا ہے ایک آواز کو رائچ کیا جا رہا ہے اردگان اردگان مجیب الرحمان اردگان مجیب الرحمان یہ مجیب الرحمان اس لیے بتایا جا رہا ہے الیکشن میں اگر ہار ہی ہے تو اس نے قبول نہیں کرنا اردگان اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول بم مارو فوج پہ مائنسٹ بنایا جا رہا ہے نہیں مائنسٹ کلیر سامنے آ چکا آپ دلیل کی جنگ کو دلیل سے لڑیں یاد رکھیں اگر دلیل کو آپ نے زورے تاکت دبانے کی کوشش کی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو جس طرح ہماری ریاست کی سار پوزیشن ہے کیا ہم گلوبل آئیسولیشن تو ہم دیکھ رہے تھے یہ ہمیں نئے پلیٹ فارم پہ بھی انوائیٹ نہیں کیا جا رہا ہاو دیو سی دس شیما سب آپ کہتے آپ کو انوائیٹیشن میں کہتا ہوں ان کی گممنٹ نے افیشل ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ we are worried about the situation in Pakistan کہ افغانی آپ سے فرشان ہے کہ یہ ہمارے پروس میں کیا ہو لیکن اس کے بعد آگے چل کے خان صاحب کو چھوڑا گیا اس نے جا کے جو تقریر کی ہے اس نے آپ کی رہتی سہتی اس انسٹیوشن کے کپڑے پھاڑ گیا خاص کر جس جب اس نے یہ کہا کہ میسٹر آئیس پی آ میں پاکستان ورڈگیم جیت کے لائے تھا تُو نے کیا کیا اور جس طریقے سے وہ نے نام لے لے کے کہا ہے کہ مجھے دوگلا کہنے والے ساری سندگی دبل گیم ہے اسامہ بیلادن بھی تم کرتے رہے ہو علاقہ خود کہتے رہے ہیں اسامہ بیلادن شہید ہے اسامہ بیلادن کی کہتے ہیں دبل گیم تم نے کیے سب لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہے بشرم بے گیارت میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کپڑے پھان کرتے ہیں اگر یہ آپ کے انٹرنل آلات ہیں تو خدا رہیے پکڑ 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 کے ماروے چھوڑوں میں نے کسی میں نے اپنی ٹویٹ کی میں نے کہا جو لوگ 1947 پراپٹنگ آپ نے چھوڑ کے آئے تھے آج وہ کیا سوچ رہوں گے مزے کی بات ہے ہمارے آرمی چیف میں شامل تار صاحب اس آرمی چیف جس کے اور اس دی جی آئی سی اور یہ دی جی آئی سپ آر جس کو عمران خان اتنی گالیاں دے دیدی ہیں چھے مہینے بعد اگر ازیراعظم عمران خان ہے کیا سکتا ہے کیا سکتا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں اے پکڑ تو اے پلانے ہو آپ دیکھیں یہ تو کمی بندہ نہیں بات کرتا نا آپ یہ کو گلی مولے تو نہیں بیٹھے ہوئے جو کہ ہم دی گئر پارلی بانی لفظ آم انگو کہتے ہیں لیکن تار صاحب عمران خان یہ آرمی چیف یہ دی جی آئی اور یہ اس پی آر اس عمران خان کو سلوٹ کریں کیا آپ دیکھیں یہ آپ بتائیں کیا بے کیا آپ کو ادھر حقیقت ہوا یہ ہے کہ پچیس کروڑ لوگوں میں ایک بھی نسان پیدا نہیں ہو ابھی تک who has ability to save